نوازکار میں ہوں شمس طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات 22 دسمبر کی رات انڈونیشیا کے لوگوں نے اچانک قیامت کی جھلک دیکھی اس قیامت کی جو آگ اور پانی کی شکل میں ان پر ٹوٹی دو سو اکیاسی لوگ مارے گئے ہزار سو پر گھائل اور سیکڑوں اب بھی لا پتہ پر یقین مانیے قیامت کے بعد کی تصویریں بھی کسی قیامت سے کم نہیں ہیں جو علاموخی سے آئی موت کے زلزلے کے بعد آنسووں کی سنامی جب تھمی تو لرستی زمین اور خاموش سمندر کی لہریں اپنے پیچھے بربادی کی وہ کہانیاں چھوڑ گئیں جو برسوں سنی اور سنائی جاتی رہیں گے صدیوں سے قدرت نے جب جب اپنا تیور بدلا ہے تو تواہی کے ایسے نشان چھوڑے جو ایک پل میں انسان اور انسانی بسکیوں کی مٹانے گئے قدرت کے قہر نے کئی کئی بار انگینت زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا معصوم اور بے گناہ قدرتی قہر کے آگے بے بس اور لاچار نظر آئے قدرت ہر بار بے تھڑک قہر برپاتی رہے اور انسانی اجڑتی رہے کیونکہ قدرت کی طاقت پر انسانی قانون کا بس نہیں جاتا معاف کیجئے گا لیکن اگر قدرت بھی کہیں انسانی قانون کی زد میں آتا اور انسانوں کے لیے قدرت کو سزا دے پانا ممکن ہوتا تو نہ معلوم اسے اب تک کتنی بار سزائے مور مل چکی ہوئی غصہ سمندر کی ایسی بے لگام اور قاتلانہ لہم اسے قدرت کے بدلے تیور کی تصمیر ہے غور سے دیکھیں ایسا لگتا ہے مانو سمندر شہر میں یہ تر آئے یہ توفان کچھ اور نہیں سمندر کی غصائی لہمیں جو شہر کو رونتے ہو بس آگے پڑھ جائے راستے میں جو بھی میں اسے کچلتے ہو بہاتے ہو بھگاتے ہوئے پرباد کرتے ہوئے کیا گھر کیا بیلڈنگ کیا گاڑیاں کیا سڑک کیا راستے کیا گھید کھلیان اور کیا انسان جو بھی اس کے راستے میں آیا وہی تباہ ہو گیا فیلحال تو دو سو اکیاسی لوگوں کے بہ کر موت کے موں میں سما جانے کی خبر ہے جبکہ ہزاروں کھائل ہیں اور سیکڑوں لاپتہ حال کی سب سے بڑی تباہی کی یہ تصویریں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ و بیچ چاروں طرف سمندر سے گھریں انڈونیشیا کے جاوہ اور سماترہ کے تٹیئے علاقوں کی ہیں تصویریں ایسی جو رونٹے کھڑی کرتے ہیں تصویریں جو قیامت کا احساس کرانے ہیں غصائی لہروں کی رفتار اتنی اونچی اور تیز کی لوگوں کو احساس ہو اس سے پہلے ہی وہ انہیں بہا کر ملوے میں تبدیل ہوں دیکھیں کیسے لہروں کا طوفان بے لگام بڑھتا جا رہا ہے یافت تھی اس جالا مکھی کی جو سنامی کی شکل میں انڈونیشیا پر ٹوٹھے اس جالا مکھی کا نام تھا کرکا دعا پائیس دسمبر کی رات کراکا توہا جالا مکھی نے ایسی آگ گگلی کہ سمندر میں سنامی آ رہا ہے جیسے جیسے اس رات کراکا توہا میں جالا مکھی ٹھوٹ رہا تھا ویسے ویسے ان لہروں کی اوچائے پڑھتی جا رہا تھا آس پاس کے تٹیئے علاقے دیکھتے ہی دیکھتے تاش کی پتوں کی طرح غصائی لہروں کے سامنے حیرانگی اس بات کی جالا مکھی میں لپٹی اس سنامی نے آنے سے پہلے دستک تک نہیں دی پوری دنیا حیران ہے کہ بینہ بھکم کے سنامی سمندر میں آئی تو آئی کیسے شنیوار کی چھٹی کے دن سنڈا کھاڑی کے دونوں طرف جاوہ اور سماترہ کے سرکیے علاقوں میں یہ سنامی اچانک آئی تھی اس نے دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کے تمام پریٹک ستھلوں کو اپنی آگوش میں لے لیا عموماً سنامی سے پہلے موسم ویبھاق کو چیتابنی جاری کرنے کا وقت مل جاتا ہے مگر اس بار تو انہیں بھی اندازہ نہیں عام لوگوں کی بات تو جانے گی سمندر میں آچانک اوپر اٹھتی لہریں دہشت کے شور کے ساتھ لگاتار آگے بڑھ رہی گی جیسے ہی یہ لہریں دھٹیے علاقوں کے نزدیک آئی ایسا لگا جیسے یہ پورے سمندر کو ہی پلٹ کر رکھ دی گی لہریں اتنی اونچی تھی کی سمندر کنارے لگی ہوڈنگز کو بھی پار کیا جا رہا تھا اس کیمرے سے دیکھیں کیسے سمندر کی لہریں بجلی کے ٹرانسفارمر کو پار کرتے ہوئے رہائشی علاقوں میں خس رہا تھا لوگ چیخے چلائے کچھ جان بچانے کے لیے بھاگے بھائیں پر بہت سے لوگوں کو جان بچانے کا موقع تک نہیں گیا اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے اچانک پورا شہر سمندر بن گیا چاروں طرف سیلاب ہی سیلاب دزر آ رہا تھا سمندر کنارے کی ان ہوڈنگز اور عمارتوں کے پر خطے اڑے ہوئے ہیں عمارتوں کا حصہ زمین پر آ چکا ہے ہوتیل اور ریزورٹ کے نام و نشان مل گئے ہیں مکان کے مکان ڈھے گئے جن علاقوں کو آپ ابھی برواد حالت میں دیکھ رہے ہیں وہاں شنیوار کی اس کالی رات سے پہلے تک ہریالی اور خوشحالی مگر اب یہاں ان ملبے اور اس سمندر سے لاشوں کو نکالنے کا کام جاری ہے انڈونیشیا کے آدھکاری تو ابھی تک یہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں یہ تباہی کتنی بڑی ہے پر فلحال شروعاتی جانکاری کے مطابق دو سو اکیاسی لوگوں کی بہت ہو چکی ہے بارہ سو سے زیادہ زخمی ہے ہزاروں لوگ بھے گھر ہو چکے ہیں بہت سے اب بھی لاپتہ ہیں بتایا جا رہا ہے کہ سنامی کے چلتے سماترہ کے دکشنی لامپن اور جاوہ کے سیرانگ اور پاندلانگ علاقے میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہیں انڈونیشیا کی راجدھانی جکارتہ کو بھی تباہی چھیلنی پڑی سنامی کی وجہ سے ان علاقوں میں جانمال کا اچھا خاصہ نقصان ہوا ہے آج تک بھی انڈونیشیا میں قدرت نے ایسا کھیل کھیلا کہ گھنٹے بھر میں ہی منظر بدل گیا اپنی آنکھوں کے سامنے قریب تیز فیٹ اوچی لہروں کو دیکھ کر لوگوں کو یہ سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ وہ کریں تو کیا کریں یہ پہلی بار تھا کہ لہروں کا یہ قہر بینہ چیتابنی دیئے ٹوٹا تھا اس سے پہلے اکثر سنامی سے پہلے بھکم پاتا تھا جس کے بعد وقت رہتے تٹھیے علاقوں کو خالی کرا لیا جاتا تھا مگر سوال یہ تھا کہ بینہ بھکم کے سمندر میں سنامی آئی کیسے دنیا کے نقشے پر یہ وہ علاقہ ہے جو نہ صرف سمندر سے بلکہ جاگ کے جوالا مکھی سے بھی کھرا ہوا ہے انڈونیشیا کے کھاڑی علاقوں میں سیکروں کی تعداد میں سکریے جوالا مکھی ہیں جو ہمیشہ قہر بربانے کو تیار رہتے ہیں اور شاید اسی لئے اس علاقے کو رنگ آف فائر کہتے ہیں یہاں زمین کے اندر موجود ٹیکلونک پلیٹس اکثر آپس میں ٹکراتی ہیں جس سے بھکم اور جوالا مکھی اسپورٹ ہوتے رہتے ہیں اور ان کی وجہ سے یہاں اکثر قدرت قہر بربانتی ہیں مگر بعد جہاں تک سنامی کی ہے تو وہ یہاں عمومن بھکم آنے کی وجہ سے آتے ہیں مگر کراکاتو آ جوالا مکھی پھٹنے کے بعد بینہ بھکم کے یہ سنامی چوائی یا ابھی تک رہش سے بنا ہوا ہے دراصل ہوتا یہ کہ بھکم کی وجہ سے سمدر کی سطح میں بدلاؤ آتے ہیں جس سے پانی کی اونچی لہریں پیدا ہوتی ہیں یہ وشال لہریں آٹھ سو کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے چلتی ہیں لہریں اتھلے تک یہ شیطر میں بہت کر اچانک دھیمی ہوتی ہیں پھر اونچی ہو جاتی ہیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ سمندر پلٹ رہا ہے دنیا کے اتحاس میں شاید یہ تہلی بار ہوا جب بینہ بھکم کے ہی سمندر میں سنامی آ رہا ہے جانکار مان رہے ہیں کہ کرکوٹوہ جوالا مکھی میں شکروار اور شنیوار کو کئی دھماکے ہوئے جس سے ہزاروں ٹن لاوہ کچھ اس طرح سمندر میں جامدہ جس سے نہ صرف پانی میں حلچل پیدا ہوئے بلکہ اس کے لیول پر اصل پر مگر سنامی آنے کے اصل ذمہ دار یہ دھماکے یا لاوہ نہیں تھے بلکہ جوالا مکھی کے نیچے کی وہ ٹیکٹونک پلیٹس تھے جن میں دھماکے کے بعد دھوسکران ہوا جس سے سونڈا کھاڑی میں پانی کے اندر سنامی پیدا ہوگی اور اسی وجہ سے سنامی آنے کا خطرہ نہ تو موسم بے بھاک کو ہی لگا اور نہ ہی عام لوگوں کو انڈونیشیا میں ستمبر 2018 کے انت میں بھی بھوکم پر سنامی سے بھاری تباہی ہوئی تھی یہاں کے سلاویسی دویپ میں آئی آبدہ میں چودہ سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی اس دوران بھی یہاں ماؤنٹ سوپتن نام کا جوالا مکھی پھٹا تھا مہین جولائی 2018 میں بھی انڈونیشیا میں بھوکم کے دو بڑے جھٹکے آئے تھے جس سے سیکڑوں لوگوں کی موت ہو گئی تھی اس سے پہلے 2004 میں انڈونیشیا کے سماترہ میں 9.3 تیورتہ کا بھوکم پایا تھا جس کے بعد ہند مہا ساگر کے تکیے چودہ دیش پھینکر سنامی کی چپیٹ میں آگے تھے اس سنامی کے چلتے پرابہی دیشوں میں بھارت بھی شامی تھا اس سنامی کے چلتے دنیا بھر میں کم سے کم دو لاکھ چھبیس ہزار لوگوں کی جانے گئی تھی جن میں قریب ایک لاکھ بیس ہزار لوگ اکیلے انڈونیشیا کے گئی تھی حالانکہ ابھی بھی انڈونیشیا پر سے سنامی خطرہ پوری طرح سے دلہ نہیں کراکاتوہ جوالا مکھی کی سکریتہ کو دیکھتے ہوئے چیتابنی دی جا رہی کہ اس کے آس پاس کے تٹیے علاقوں میں رہنے والے لوگ تٹوں سے دون رہے آج تک دور سمندر کنارے بیچ پر چل رہا تھا راک کنسٹ اچانک آگئی سنامی پھر کیا ہوا شنیوار کی رات جب انڈونیشیا میں سنامی آئی تو ایک راک بینڈ کے سترہ لوگ بیچ پر پرفارم کر رہے تھے اس راک بینڈ کو دیکھنے اور سننے کے لیے بیچ پر قریب تب دو سو لوگ بھی موجود تھے تب یہ اچانک ایک تیز سمدری لہر آئی اور راک بینڈ کی دھن چیخوں میں تبدیل ہو گئی جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تب ان میں سے کسی کا کیمرہ آن تھا پوری تباہی اس کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی چاروں طرف تباہی کا منظر پانی کی طاقت کے آگے انسانی زندگی پانی مانگ رہی ہے سڑک پر سیلاب سب کچھ بہا لے جانے کو بیتاب ہے داش کے پتوں کی طرح لوگوں کے آشیاں نے بکھر گئے پانی کی طاقت کے آگے انسان بیبس ہو گیا انڈونیشیا کے لوگ ایک بار پھر قدرت کی مارج ہی لہی ہیں آجانہ گائی سونامی نے کسی کو بچنے کا موقع بھی نہیں دیا انڈونیشیا کی سندہ گھاٹی میں سونامی آنے سے تباہی کا تانڈو ہو رہا ہے شنیوار رات کو جوالا مکی پھٹنے سے سمدر کی نیچے ریسا بھوس کھلن آیا کہ لہروں نے رودر روپ دھارن کر لیا انڈونیشیا کی سماترہ اور جاوہ میں سونامی نے سب سے زیادہ تباہی مچائی ہے تباہی کا منظر دیکھنے والوں کا دعویٰ ہے کہ سمدر سے پچاس سے پیہنسٹ فیٹ اوپر لہرے اوٹھی سنامی کی چپیٹ میں اب تک سیکڑوں آ چکے ہیں ہزاروں جکمی ہیں ریس کی آپریشن جاری ہے اسی سال ستمبر میں انڈونیشیا کے سولاویسی دیوپستیت پالو اور دونگلہ شہر میں بھوکم کے بعد سنامی آئی تھی اس بھرشن تواہی نے آٹھ سو سے زیادہ لوگوں کی جان لے لی تھی انڈونیشیا دنیا میں سب سے زیادہ پراکرتک آبداؤں والا دیش ہے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے آدھے سے زیادہ سکریہ جوالا مخی انڈونیشیا میں ہیں اس لئے اسے رنگ آف فائر بھی کہا جاتا ہے آج تک بھی تو واردات میں فیلال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے لیتیس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی موسیقی